اسلام علیکم لیٹک ٹائپ چیٹنگ کے سلسلے کی پلیلسٹ میں پہلی ویڈیو کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں کہ کس طریقے سے لیٹک کا جو سسٹم ہے آپ اپنے لیپٹاپ یا پیسی میں انسٹالل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیٹک کا سسٹم انسٹالل کرنے کے لیے آپ کو تین چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے آپ کی سسٹم میں سمارٹرہ پی ڈی ایف ایک لائٹ ویٹ پی ڈی ایف ویور ہے یہ انسٹالل ہونا چاہیے آپ بہت سارے اور سافٹویئر بھی انسٹالل کر سکتے ہیں جیزا کہ اڈوب ہے اور دوسرے پی ڈی ایف ویور ہیں لیکن یہ جو سمارٹرہ ہے یہ لائٹ ویٹ ہے اور یہ بہت ہی فلیکسیول ہے دوسرے نمبر پہ جہاں پہ آپ کوڈ لکھیں گے اس کے لیے آپ کو ایک ایڈیٹر چاہیے بہت سارے ایڈیٹرز ہیں وہ ویلیبل ہیں تو میں جو ایڈیٹر یوز کرتا ہوں وہ وین ایڈٹ ہے یہ ایک شیئر ویور ہے منس کے جب آپ پہلے دفع انسٹالل کریں گے 31 دیز کے لیے چلے گا 31 دیز کے بعد آپ کو اس پہ ریجسٹر کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو اسے انسٹالل کر کے دوبارہ انسٹالل کرنا پڑے اور سب سے بیس جو چیز ہوتی ہے وہ مک ٹیک ہوتی ہے مک ٹیک پہ ہے یہ آپ کا لیٹک کا بیس ہے اس کے بغیر آپ لیٹک پہ جو ہے وہ داکومنٹس نہیں تھیار کر سکتے یہ ایک فری ویر ہے اور اس کی بقیہ ڈیٹیل اس کے وقت جائے نہ ہو آئیں گی جب تک یہ تین چیزیں آپ کے سسٹم میں نہیں ہوں گی تب تک آپ لیٹک کے ذریعے ٹائپنگ جائے وہ نہیں کر سکتے تو آتے ہیں سب سے پہلے سمارٹرہ پی ڈی ایف اس طریقے سے انسٹال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ لائٹ پی ڈی ایف ویور ہے اور یہ فریلی اویلی بل ہے اس ویب سائٹ پہ اگر اس ویب سائٹ پہ آپ کلک کریں تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ کا بٹن یہ دبائیں اس کے بعد 64 بٹ یا 32 بٹ کے حساب سے اپنا انسٹاللر جو ہے یا پورٹیبل ورزن جو آپ کو سوٹ کرے آپ کو انسٹالل کر سکتے ہیں تو ہمیں انسٹاللر انسٹالل کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اسے ڈاؤن لوڈ کیا اور بہت ہی چھوٹا 6.953 ایم بی کا یہ سافٹ ویئر ہے یہ آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو گیا ڈاؤن لوڈ ہو گیا تو پھر یہاں سے آپ نے اس کو انسٹلیشن جو ہے وہ شروع کر دینا ہے انسٹلیشن اپشنز میں جانا ہے اور یہ دو آپشنز لیٹ وینڈو ڈسکٹاپ سرچ پیڈی اپ ڈاکومنٹس انڈ لیٹ وینڈو شو پریو ہوا پھر پیڈی اپ ڈاکومنٹس کو ایکٹیو کرنا ہے بات سیلیکٹ کرنا ہے انسٹالل سمارٹر پیڈی اپ کو دبائیں تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا اور اس کے بعد آپ کا سمارٹرہ انسٹالل ہو جائے گا سمارٹرہ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو سمارٹرہ ہے یہ آپ کا آ جائے گا مزید اس کی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ بات میں آپ کو بتاؤں گا سیکنڈ جو آپ کو سافٹوئر چاہیے وہ ایڈیٹر ہے وہ وین ایڈٹ کے نام سے اس ویب سائٹ پر ایویلیبل ہے تو میں اس ویب سائٹ کو کلک کرتا ہوں تو میں یہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہوں اس میں آپ ڈاؤن لوڈ میں جائیں ڈاؤن لوڈ میں جا کے 64 بٹ یا 32 بٹ آپ انسٹال کرنے کے لئے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو میں نے 64 بٹ ورزن زہینہ وہ ڈاؤن لوڈ کر کیا ہے یہ 9.113 میگا بائٹس کا ایک سافٹوئر پیکج ہے تو یہ جو ہی انسٹال ہوگا تو ڈاؤن لوڈ ہوگا تو اس کی انسٹلیشنز ہے وہ ساتھی ہماری شروع ہو جائے گی تو یہ میں نے فائل کو اوپن کیا کچھ پرمیشنز وینٹوز کی جائے وہ دینی پڑیں گی نیکسٹ کرنا پڑے گا آپ کو لائسنس اگریمنٹ جائے نا وہ بی ایس کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ نیکسٹ کرنا ہے ایڈمن انسٹلیشن کرنی ہے پات جائے نا وہ سیلیکٹ کرنا ہے شورٹ کٹ والا جو فولڈر ہے اس کا کیا نام ہونا چاہیے اور یہ بیسک یوزر پروفائل ہے ایڈیشنل شورٹ کٹ ہے یہ آپ کی تریئیٹ ہونے چاہیے انسٹال کا بٹن دبائیں گے تو یہ بھی بہت چھوٹا سا جو ہے وہ پیکج ہے جو کہ بہت جلدی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی لانچ پی ڈی ایف کا جو ہے لانچ وین ایڈیٹ کا یہ بٹن دبائیں یہ آپ کے پاس وین ایڈیٹ 10.3 کی سکرین ہے یہاں پہ آپ کو میتمیٹیکل سمبل لانے کے لیے یہاں پہ رائٹ کلک خالی سپیس پہ کرنا پڑے گا اور شورٹ ٹیک سمبل یہ بہت سارے ٹیک سمبلز آ جائیں گے جن کی ڈیٹیل میں ان ایڈیٹ کے ویڈیو ہوگی اس میں دیں گا تیسے نمبر کے اوپر آپ کو جو بیس چاہیے مک ٹیک کی وہ اویلیبل ہے مک ٹیک ڈاٹ او آر جی پہ تو ہم مک ٹیک ڈاٹ او آر جی پہ جائیں گے تو پھر یہاں پہ ڈاؤنلوڈ میں جائیں ڈاؤنلوڈ پہ جائیں گے اس کا جو لیٹسٹ ویڈن ہے وہ ہے ٹوانٹی وان ٹویل اور یہ سکسٹی وور بیٹ ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ پہ جائیں گے یہ جو ڈاؤنلوڈ ہے آپ کی یہ تقریباً وان تھرٹی میگا بائٹس کے قریب ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر کہ کتنی تیزی سے جو ہے وہ آپ کا انٹرنیٹ اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہے میرے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ ٹین میگا بائٹس پر سیکنڈ ہے اور اس حساب سے جو ایسٹی میٹڈ ٹائم میرے پاس اس وقت آ رہا ہے وہ وان ان ہاف منٹ جائیں گے وہ آ رہے ہیں وان ان ہاف منٹ میں یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے کچھ باتیں میں مک ٹیک کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں مک ٹیک کو جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو یہ بابان ایک فری ویئر ہے آپ کو اس کا لائسنس پر چینز کرنے کی ضرورت جائیں گے نہیں اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یاد رکھنی ہے کہ مک ٹیک کو ڈاؤنلوڈ کرتے وقت اس کی انسٹالیشن کے وقت اور اس کے آردر پیکج جائے وہ انسٹال کرنے کے وقت انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تو اصل میں جب آپ ان لیٹکس جائے نا وہ یوز کرتے ہیں تو بہت ساری ایسے سائیڈ لائن پر پیکجز ہوتے ہیں جو کہ بیس پیکج کے اندر جائے نا وہ نہیں ہوتے لیکن آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ میک ٹیک کو انسٹال کرنے کے بعد اس کے پیکجز ہیں انسٹالل کریں اور اس کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹز بھی کرتے ہیں میں میک ٹیک کی جو ویڈیو الگ سے بناوں کہ اس میں آپ سارا کس بتاؤں گا کہ کیسے مک ٹیک کاؤنے کی کبھی آپ twitter وقت انسٹالل کرنے کے بعد آپ اس کے کنسول کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے لائے پیکجز فائی اے ڈیفورٹ انسٹالل ہوئے ہیں ان اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور نائے پیکچز ا اندر ہیں وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ایک چیز ہے اور یاد رکھیں اس کے پیکجز اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں پرانے آپسلیٹ جو ہے وہ نکلتے رہتے ہیں نئے پیکجز آتے رہتے ہیں تو آپ کو ونسینی ویک جو ہے وہ اس کے کمسول کو اوپن کر کے اور اپ ڈیٹس میں جو ہے نام اس کو چیک کرنا چاہیے تو اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو بعد میں دوں گا اس وقت میرا جو این ایڈٹ ہے وہ مک ٹیک جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو میں اس کے انسلیلیشن کی طرف آپ بارڈ آؤں تو سب سے پہلے مجھے اس کی جو ہے نا پرمیشن وہ دینی پڑے گی وینڈو کا جو سسٹم ہے وہ میں سے پرمیشن مانگے گا تو آئی ایسیپٹ میں اس کو کاؤپنگ کنگیشن کو سیپٹ کرتا ہوں اور انسٹال اونلی فور می ہے جی ٹھیک ہے جی نیکسٹ کر دیا آپ اس کا پاس جا ہے وہ دے دیا پریفرڈ پیپر جا ہے وہ آپ کا اے فور ہے جس کے اوپر آپ ٹائپ کرنا چاہے ہیں لیٹر ہوئی ہے تو آپ کو اے فور ہم ٹائپ کرتے ہیں اور اگر کوئی میسنگ پیکج آ جائے آپ کے کوڈ میں تو وہ آپ سے پہلے پوچھے یا نا پوچھے یا اس کو ڈیکٹ انسٹال کرنا شکل کر دے تو آس میں فرسٹ پر رکھیں نیکسٹ کا بٹن دبا دے اور ایک چیز ریو کر لیں کہ آپ کا بات کیا ہے کون کون سی چیزیں آپ نے اس کو اوکے کیا اور سٹارٹ کا بڑن دبا دے اب اس کی جو انسٹالیشن ہے وہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے ایس کمپیر ٹو ان ایڈٹ یا پھر ایس کمپیر ٹو آپ کا جو سمارٹر اپیڈیر تھا وہ دونوں بہتی لائٹ ویٹ جو ہے وہ سافٹوئر تھے اسی لیے وہ بہت جلدی سے جو ہے نا وہ انسٹال اب یہ جو مک ٹیک ہے چونکہ یہ بیس ہے آپ کی ساری جتنی ٹائپنگ ہوگی لیٹیک میں وہ ساری اس بیس کو یوز کر کے جو ہے وہ ہوگی تو اس لیے چونکہ یہ بیس ہے تو اس لیے اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ٹائم کنزیومنگ ہے ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ مک ٹیک کو انسٹال کرتے ہیں تو جو بیسک ایک نیسیسری پیکیجز ہوتے ہیں وہ اسی کے ساتھ ہی انسٹال جانا وہ ہو سکتے ہیں لیکن جو اور پیکیجز ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا وہ آپ کو الگ سے جانا وہ انسٹال کرنا پڑتے ہیں تو انشاءاللہ میں جو مک ٹیک کی الگ سے ویڈیو بناوں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم مک ٹیک کے کلسول کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور ہم جو جو نیسیسری پیکیجز کے علاوہ ہمیں کوئی اور پیکیجز چاہیے تو وہ ہم انسٹال کر سکتے ہیں تو اس وقت جو مک ٹیک ہے اس کی انسٹالیشن آل موسٹ آپ کی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اوورال پراغرس دیکھیں یہ جنش ہو گیا تو جو کی لاسٹ پیکیجز جو ہے وہ انسٹال ہو رہا ہے تو یہ جنی ختم ہوگی تو پھر ہماری جو پہلی ویڈیو ہے جس میں میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ تین جو بیسک کمپوننٹ ہے آپ کے لیٹک ٹائپ سیٹن کے ایک آپ کا ویور ہے سمارٹرا پیٹیف ایک آپ کا ایڈیٹر ہے وین ایڈیٹ اور ایک آپ کی بیس ہے جو کہ مک ٹیک ہے یہاں بھی میں ایک چیز اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مک ٹیک کے اندر ٹائپ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہی چیزیں انسٹال کرنے پڑے گی کچھ اور بھی مختلف اور بھی چیزیں ہیں جو کہ یوزر جہاں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں تو یہ میری انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی میں نیکسٹ کپڈن دبایا میں کہا کہ چیک فور اپ ڈیٹس ناؤ تو ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ میں الگ سے جو ویڈیو بنانی ہے اس میں یہ چیزیں کور ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے تیل می مور کا بٹن میں میں نے دبا دیا یہ آپ کا جو ہے وہ تینوں چیزیں جو ہے انسٹال ہو گئی سمارٹرا بی ڈی ایف بھی بھی ایڈی ایڈی ٹیکنک اب ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہم لیٹے کو یوز کر کے ٹائپنگ جو ہے نہ وہ کر سکتے ہیں تینکیو جی اللہ حافظ